بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آسمہ جنگی کانفرنس تھی اور آپ کو وہ پورے کا پورا اس کا کلپ سنوانے جا رہے ہیں اور دکھانے جا رہے ہیں جس میں منظور پشتین نے تقریر کی اب یقین کیجئے اس تقریر کو دے کر آپ کہیں گے کہ آزم سواتی نے اس کے 0.1% تقریر بھی نہیں کی منظور پشتین کی تقریر کے اندر ایک بندے نے آ کر اس کو رکا اس نے کہا نہیں میں بولوں گا آج اور پھر وہاں پر یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور اس کے بعد جو منظور پشتین نے کہا اس نے کہا کہ ان جرنیلوں نے پاکستان کی عدالتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ امریکہ سے ڈالر وصول کر کے جو آسم باجوا کی کمپنیا بنی ہے پاپا جونس کی یہ وہ ڈالرز ہیں جو امریکہ سے لیے ہیں اور پھر ہمارے پختونوں کا خون بیچا ہے اب اس حال میں ہزاروں لوگ تھے انٹرنیشنل سطح پر اس کو دکھایا گیا کیا منظور پشتین کے خلاف کاروائی ہوگی اس نے یہاں تک کہا کہ آرمی چیف اس ملک کا بادشاہ بناوا اردالتوں سے وہی فیصلے کرواتا ہے یہ کیا تقریر تھی آپ دیکھئے اور اس کے دیکھنے کے بعد صرف اتنا بتائیں کیا آزم سباتی کی طرح منظور پشتین کو ننگا کیا جائے گا کیا اس کی چھترول ہوگی ہے یا پھر یہ لادلہ ہے اور قوم پوچھتی ہے کہ سارے لادلیں ہیں عوام کو دکھانے کے لیے صرف ان کے خلاف کاروائیہ فلانہ ہوتی اتنی اس نے بڑی تقریر کیا سارا جہان تالیہ مارتا رہا لیکن کسی کے جورت نہیں ہے منظور پشتین کے خلاف کوئی ایکشن لے یہ ذرا دیکھئے اور پھر بتائیے کہ عمران خان اور اس کے ساتھے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے انفوس ڈیس اپیرنس کے ساتھ ہے مگر تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں 2001 میں وارن ٹیرر کے نام سے جب دنیا میں ایک نیا ٹرمینالوجی آیا تو اس وارن ٹیرر کو فالو کرنے کے لیے دنیا کا پتہ نہیں مگر ہمارے علاقے میں سٹیٹ آف ایکسپشن قائم کر دیا گیا سٹیٹ آف ایکسپشن میبی یہاں پر کسی نے ایگریگرو اگامبن جو ایک اٹالین رائٹر ہے اس کا ایک بک ہے سٹیٹ آف ایکسپشن جو انہوں نے ایٹلی میسلونی پیریڈ میں اور نازیز کے دور میں جرمن میں جو سٹیٹ آف ایکسپشن تھا وہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح اسی طرح ایک سٹیٹ آف ایکسپشن پیدا کیا گیا سٹیٹ آف ایکسپشن کی معنی یعنی جو نارمل رول ہے وہ چینج کر دی گئی ایون یہاں فوجون کے وردیا بھی چینج ہو گئے اس کے ساتھ اور ایک نیریٹیو پیدا کی کی گئی کہ یہاں پر قومی سلامتی کو خطرہ ہے اور پھر اس نام پہ خاروبار شروع ہو گیا ہر وہ جرنلسٹ ٹارگٹ ہوا جو عوام کی بات کر رہا تھا ہر وہ سیاسی کیادت ٹارگٹ ہوا جو عوام کی بات کر رہے تھے جو ان اس پالیسی کے حق میں نہیں تھے جو جو عام زمینی حقائق کو بیان کر رہے تھے اور ہر اس مقام پر ہمارے وطن میں دماغ ہوئے جہاں پر لوگ اکٹے ہو رہے تھے یعنی اجتماعیت پر پابندی تاکہ لوگوں کی آواز نہ سنی جا سکی یہ غلط کام کر رہے تھے اور غلط کام کرنے کیلئے تاریخ یوں کا ہونا ضروری ہے جہل ضروری ہے اس کے لئے کہ لوگ نہ سمجھ سکے ماس ڈیٹینشن ہوا پرے پرے علاقے کو سیج کر دیا گیا اور پھر اس کو اس ماس کو اس ماس ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کرنے کے لئے ایکشن این ایڈ اف سیول پاور جیسے قوانین ایکشن این ایڈ اف سیول پاور کسی نے پڑا ہے ایکشن این ایڈ اف سیول پاور میں لکھا ہے کہ کسی کو اس کے انٹینشن کے بنیاد پر یعنی ایک بندہ ملیٹری کوٹس پیدا کیے گئے ملیٹری کوٹس بنا دیا گئے اور پولیس انگ کا کام فوج نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا میرے دوستوں ہر روز فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں لوگوں کو لا پتہ کیا جا رہا ہے پیری فریز کے لوگ پیری فریز کے عوام معقوم قوموں کے عوام وہ بے روز گار ہے وہ بے تعلیم ہے وہ ان کو صحت کے مواقع نہیں ہے ریاست کو چاہیے تھا کہ ان کو صحت کے مواقع دیتے تعلیم دیتے روز گار دیتے مگر ان کو ذہنی توازن مکمل خراب کرنے کے لیے ماں بہنوں کو لاشے میں لے مسئل پرسن میں لے لاپتا افراد میں لے پاکستان پاکستان یہ پاکستان میں انساف تا یہ یہ جس آرام 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 میں اپنے تقریر یہ میں تقریر پورا کر دوں آخر میں آپ لوگ کرے پھر دیکھو آرام بنا بنا دیا گئے کہ عام عوام کے ذہن میں یہ کوئی آفت سمجھے اور وہ عدالت ان کی طرف کوئی رجوع بھی نہ کر سکے اس سب اس نیریٹیو کو سٹھنٹن کرنے کے لیے بہت خون بہایا گیا اور پھر دنیا سے ڈالر لیے گئے یہاں لوگ پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے اس جرنیل کو ان پالیسیوں کا میں فائدے بتاتا ہوں جب یہ بدامنی پائدہ کر دیتے ہیں پھر امن کے نام پر جب آ جاتے ہیں تو جو منرلز ہوتے ہیں جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پر قبضہ کر دیتے ہیں اور پھر بیرونی دنیا سے اس نام پر کہ ہم تو دیشت گردی کی خلاف لڑتے ہیں ڈالر لیتے ہیں ہم کو بیرونی فنڈ کہنے والے لوگوں ان کو ایک پیسے کا ثبوت نہیں جبکہ یہ خود 33 ڈالر لے چکے ہیں عرب ڈالر لے گئے کہ ہم نے یہاں پر دیشت گردی کو ختم کرنا ہے یار نارے بازی نہیں میں بھائی جان مجھے کمپلیٹ کرنے دے پھر آخر میں دیکھو اسی آج ایسا نہیں یہ پاپا جونز اور اسٹریلیا کے جزیر موف میں نہیں آئے ہیں ہمارا خون بہایا گیا ہے ہمارے ماں کے اتنے انسو بہائے گئے پورا سلا بنتا ہے ان سے ان کے لئے اور پھر یہاں پر کہا جاتا ہے ہمیں مختلف بہانے اور مختلف امیدیں دیے جاتے ہیں کہتا نظام فرسودہ نظام کوئی نظام نہیں ہے یہاں صرف وی گو ڈالے ہیں اس نظام میں دالوں تُو کا نہیں مانا جا رہا ہے وی گو ڈالوں کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں نظام کو محترم گنڈا گردی شروع ہے اگر آپ نے یہاں کوئی بات کی تو یہ نہیں کہیں کہ قانون یہ نہیں کہیں کہ عائین یہ نہیں کہیں کہ عدالت حرکت میں آجائے گی وی گو ڈالے حرکت میں آجائیں گے یہ بات کہیں گے آپ کو اور اب ایک بار پھر پسطن بیلٹ میں مسلح تنظیموں کو لایا گیا ہے مذاکرات کے نام پر دوبارہ ان کو وہاں فعل کر دیا گیا بیس سال آپریشن ہوئے بیس سال لوگوں کا خون بہایا گیا اس مقصد کے لیے دیکھو بیس سال میں کیا کیا نہیں ہوئے اے پی ایس کے بچوں کا خون بہایا گیا کوئیٹہ کے وقلا کا خون بہایا گیا اور اس وطن کے ہر گر کا اور ہر طب کیا فکر کے لوگوں کا خون بہایا گیا آخر میں کہا گیا کہ اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں تو پھر یہ بیس سال کا ڈراما کس لیے کیا تھا دوبارہ لائے گئے سوات میں بنیر میں باجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک پرے نوام اپنے سرزمین پر کسی بھی دیشتگردی کو نہیں مانتے یہ نہ چھوڑیں گے وہاں ہم ہم امید دے رکھیں تو کس سے امید دے رکھیں پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ہمارے امن کے لیے ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکتی میڈیا سے امید باندھے یہ میڈیا جرنیلوں کے اجازت کے بغیر ایک ٹکر نہیں چھلا سکتے ہیں عدلیہ سے ہم امید رکھیں پانچ سو لاش نشتر اسپتال کے اوپر پڑے ہیں اس پر سموٹو ایکشن نہیں لیا گیا علی وزیر کو زمانت دینے کے بوجود بھی اس کے عدالت کے فیصل کو کسی نے نہیں مانا کیا امید رکھیں گے ہم ابھی یہ چند ہفتوں سے پشتن بیلٹ میں اختجاجی مظاہر جاری ہے ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں یہ وہاں کے ایم پی ایز یا ایم این ایز کے دل شکنی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اس لئے ٹوٹ جائے اور نہ آئے بلکہ ایک حجیقت کے طور پر میں پیش کرتا ہوں ہم نعرے لگا رہے تھے عوام کہ ہم امن چاہتے ہیں مرکزی اور صبائی حکومت کے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے ساتھ کر رہے تھے وہ ہم سے زیادہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بھی امن چاہتے بھائی ہم تو آپ لوگ اسے امن چاہ رہے تھے آپ کس امن چاہ رہے ہو بھائی جان جب تک میں نے بات پوری نہیں کو تب تک میں نہیں بیٹھوں گا سیئے اب حل کیا ہے ہل کیا ہے ہل بتاتا ہوں عوام نے مضاحمت کرنا ہوگا مضاحمت کے ذریعے ہم ان سارے داروں کو پریشرائز کر سکتے ہیں مضاحمت کے ذریعے ہم اس سارے حالات کو چینج کر سکتے ہیں عوام خود اٹھیں گے تو ان کی بات سنی بھی جائے گی اور مانی بھی جائے گی اگر عوام بیٹے رہے اگر عوام خاموش تھے اگر عوام متحرق نہیں تھے اگر عوام منظم نہیں تھے تو یہ حالات ایسے ہی رہیں گے اور میں یہاں پر موجودہ حکومت کی ایک بات کرتا ہوں یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ہر روز علی وزیر کے پرادکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے تھے عدالت جب ووٹ کا مرحلہ آیا تو عدالت میں یہ پوزیشن والے چلے گئے کہ کیوں پرادکشن آرڈر جاری نہیں کرتے لیکن جب ان کی اپنی حکومت آئی تو آج علی وزیر جل میں کوئی پرادکشن آرڈر نہیں ہے وزیراعظم کو علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا مگر آج علی وزیر کے لئے ایک لفظ بھی عدا نہیں کیا حال یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے آخر میں کرے آخر میں کرے با جان ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فلانے کی حکومت آگئی تو آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے پھر آخر میں کہتے تھے اس کو ہٹھاتے ہیں فلانے کی حکومت آجائے گی تو آپ کے مسائل حل ہوں گے سب آگئے سب چلے گئے ہمارے مسائل وہی ہیں کیوں کیوں کہ یہاں حکومت نہیں حکومت کنٹرول میں جمہوریت نہیں بادشاہ تھے چیفہ فارمی سٹاف بادشاہ بنا ہوا ہے سب کچھ احکامات وہ جاری کرتے ہیں جمہوری یہ اختر جان منگل بیٹے ہیں یہ ہمارے معذر شرقہ بیٹے ہیں پاکستان کے آئین اور عدالت ہم سب مانتے ہیں جرنیل نہیں مانتے ہیں عیسائین اور عدالت کو اس لئے وہ کسی بھی میسنگ پرسن کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں کیا اس کا پاکستان کے عدالت پر یقین نہیں ہے مگر ایک کاروبار بنایا ہو ہے ان سے آج بوجود اس کے سارے فائرز میں علی وزیر کی زمانت ہو چکی ہے پھر بھی وہ سند میں جیل میں پڑا ہے اور پھر بھی موجود حکومت کے لوگ ہمیں انسانی حقوق پر درس دیں گے لیکچر دیں گے آئیں کافی سنایا اندہ بھی سنیں گے مگر امید نہیں ہوں گے پھر ہمارے دوستو یہاں ہی قریب ریاض خان یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ جیل میں پڑا ہے اور آج اور جتنے بھی دوست ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں شاید ہماری باتیں بعض لوگوں کے لیے بلکہ میں سپیشل کہوں گا فوجی جرنیلوں کے لیے تلخ ہوں گے مگر یہ ایک حقیقت ہے اور ہم حقیقی زندگی گزارتے ہیں ہم بے مقصد بے معنی اور ایسی منافق زندگی نہیں گزار سکتے کہ ظلم جبر کے سامنے ہم یعنی گھٹنے تیکھتے ہم کھڑے رہیں گے اسلام کے لیے شکریہ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں